بینک کی خدمت میں حدیعی مبارک بات پیش کرتے ہوئے جناب جاوی درانہ سے مبارک بات پیش کرتے ہوئے جناب جاوی درانہ سے مبارک بات پیش کرتے ہوئے تھوڑا وقتوں کا خیال رکھتے ہوئے بس اپنی حاضر درج کروانا انشاءاللہ باقاعدہ ایک پرگام ہوئے آئیڈے سے ملخفیت کیا جائے گا وقت کیونکہ بہت کم ہے بہت جدی اپنا شیئر شفر کا آگاز کرتا ہوں محترم منو جگروالڈا ایڈوکیٹ صاحب کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہ آپ کے دامن میں اللہ تعالی نے ایک خوبصورت پوتی سے دامن کو مالا مال کیا اور مسور بھائی بھوٹے والا صاحب کے فرنس کلاب کا بہت بہت شکریہ کہ اتنا خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا ہے آئیے میں مطلق آپ کے حوالے کر رہا ہوں سیدھا سیدھا ملاحظہ فرمائیں مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ ایک شمہ بجھا بیٹے ایک شمہ جلانے میں ایک شمہ بجھا بیٹے ایک شمہ جلانے میں ہم سر نہ بچا پائے دستار بچانے میں ایک شمہ بجھا بیٹے ایک شمہ جلانے میں ہم سر نہ بچا پائے دستار بچانے میں یہ میں مشاہد غزل کی تہذیب نہیں ہے معذرت چاہتا ہوں لیکن بزرگوں کی دعا سمجھ کے رکھتا ہوں آئندہ میں اس کی توقع نہیں رکھتا صرف دادو تحسین کی توقع آپ سے ہے ایک شمع بجھا بیٹھے ایک شمع جلانے میں ایک شمع بجھا بیٹھے ایک شمع جلانے میں ہم سر نہ بچا پائے دستار بچانے میں اور شیر دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے آسانی دے صدی شہرت منج بھائی کی نظر منج بھائی ایڈوگیٹ اگروال صاحب کی نظر کرتا ہوں کچھ لوگوں کو اللہ نے آسانی سے دی شہرت کچھ لوگ پریشہ ہیں پہچان بنانے کچھ لوگوں کو اللہ نے آسانی سے دی شہرت ایک شمع بجھا بیٹھے ایک شمع جلانے میں ہم سر نہ بچا پائے دستار بچانے میں کچھ لوگوں کو اللہ نے آسانی سے دی شہرت کچھ لوگ پریشہ ہیں پہچان بنانے میں ہم سر نہ بچا پائے دستار بچانے میں کچھ لوگوں کو بہت کے امین ہو جائیں خدا کرے میرے دشمن ذہین ہو جائیں حرام رزق کھلایا ہے عمر بر تُو نے نہ جانے کب تیرے بچے کمین ہو جائیں